السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ الی وی لوگ ٹی وی میں پروپرٹی کی ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میرے پاس پانچ من لاس سنگل سٹوری مکان آیا ہے اس انگل سے بھی ویو چیک کر لیں اور اس انگل سے بھی فرنٹ ٹیلیویشن چیک کر لیجی بجلی کا میٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اس کے ساتھ آپ گیس کے میٹرز بھی نظر آ رہے ہوں گے تمام مکانات میں گیس کے میٹرز لگے ہوئے ہیں یہ کیونکہ نیا مکان ہے تو ڈیمانڈ نوٹس جمع ہے گیس میٹر بھی لگ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا فرنٹس یہاں پر پانی کی بات رہ گئی ہے تو پانی کے بور کے کنیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سب جگہ پر بور کا کنیکشن یوز ہوتا ہے یا تو یہاں پر آپ کو بور کا کنیکشن کروا کر دے دیا جائے گا یا آپ چاہیں گے تو خود بھی کروا سکتے ہیں آپ کو پانی کے بور کے کنیکشن کے پیسے چھوڑ دی جائیں گی ٹھیک ہو گیا فرنٹس تو پانی بجلی گیس کی سہولت یہاں پر آپ کو اس گھر میں میسر ہوگی تمام ایمینٹیس یعنی کے بیسیک ایمینٹیس میسر ہیں کار پورچیریاں میں دونوں گھڑیاں آ جنگی یہ ایک چھوٹا سا اپن سپیس بھی ہے جہاں پر آپ چاہیں کیاریاں لگا لیں خودوں وغیرہ کی اور چاہیں تو یہاں پر بچوں کی بائسیکلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی پانچ پرلا کا مکان ہے تسلی کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز کوئی انفرمیشن ایسی نہ ہو جو سمجھ نہ آئے بہت سارے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنے کمرے ہیں تو پھر آپ سکپ کریں گے تو ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن میس ہو جائے گی تو فرنس چھوٹی بڑی دونوں گھاڑیاں آپ نے دیکھا کہ کارپورٹس میں آ جائیں گی یہ اس کا ڈرائنگ روم ایریا ہے اور سیلنگ ورک الیکٹریکل پلمنگ ورک وڈ ورک ٹائل ورک پینٹ ورک کوئی بھی آپ کام کا نام لیں جو گھر کے حوالے سے ہو وہ انشاءاللہ آپ کو اس گھر میں کمپلیٹ ملے گا بہترین کنسٹرکشن کے ساتھ ملے گا اور باقی آپ کو ویڈیو سے بھی آئیڈیا ہو چکا ہوگا تصویروں میں اور ویڈیو میں بہت فارک ہوتا ہے ویڈیو میں ایکچولی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک گھر کس قسم کا بنا ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا فرنس اور یہ اوپر پنکھے بغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے جی یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہیں ڈائمنشن کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں تو ڈائمنشن ہے اس کی جی ٹوینٹی فائف انٹو فیفٹی اچھی کلیگرافی کی گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا فرنس اس کے ساتھ اس کا اٹیچ واش روم بھی آپ ملاحظہ فرمالیں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے ٹائل ورک بھی ہے کمپلیٹ اور یہ اس کا ہو گیا جی اٹیچ واش روم تو فرنس ٹوینٹی فائف انٹو فیفٹی ہے جی گلی کا سائز ٹوینٹی فیٹ ہے پانی بجلی گیس یہاں پر آپ کو تینوں امینٹیز مل جائیں گی اچھا جی اس حوالے سے میں نے اسی ایریا میں کچھ ویڈیوز پہلے بھی شوٹ کی ہیں جہاں پر ڈیمانڈ جو ہے گھروں کی وہ تھوڑی سی اس مکان کی قیمت کے حوالے سے زیادہ ہے یہ مکان آپ سمجھ لیں آپ کو دس لاکھ کم پرائز میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ایک اچھا اپشن ہے بیفور دینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو ڈیمانڈ بھی ڈسکس کرلوں گا اچھا اپشن نہیں میں یہ کہوں گا بہترین اپشن ہے کیونکہ دس لاکھ بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دوسری انگل سے بھی چیک کر لیں کچن اور ٹی وی لانج ایریا آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ڈرائنگ روم ایریا مل جائے گا جہاں پر اٹیچ واشروم بھی ملے گا پنکھیں بھی ملیں اور باقی ساتھ ساتھ ہم اس حوالے سے ڈسکسن میں جاری رکھیں گے کی کاؤسٹ آف دا کنسٹرکشن جیسا کہ پاکستان میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے تو میرے حال سے ابھی رائٹ ٹائم ہے کہ آپ پراپرٹی خرید لیں کچن کا ویو چیک کر لیں یہاں پر ٹائل ورک بھی چیک کر لیں یہاں پر وڈ ورک بھی چیک کر لیں بیرکٹ کی بھی لگی ہے اوپر اگزاس کے لیے اگزاس لگا ہے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی تو باقی اس میں سنک نہیں لگا ہوا سنک لگا دیں گے آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے پریش گھا رہا ہے نا تو چھوٹی موٹی چیزیں کچھ اس کے پہ جاتی ہیں تو بات ہو رہی تھی یہاں پر پانی کی حوالے سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ پانی کا کنیکشن خود آپ کو کروا کے دیں گے ٹینشن والی بات نہیں ہے اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ خود کروانا چاہیں تو اس میں آپ کو کچھ مارجن چھوڑ دیا جائے گا جو بھی کاسٹ آپ کی آ رہی ہے نا پانی کی حوالے سے کیونکہ پانی بنیادی ضرورت ہے پانی موٹر لگائیں پانی استعمال کریں بور میں آپ کا اور اس ایریا میں آپ کو انشاءاللہ تو اگلے سو سال میں بھی پانی جو ہے وہ کم ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا یہ ایک پروپر ریسرچ والی بات ہے ٹھیک ہے اچھا جی فرینڈز یہ آگے والی سائٹ کے اوپر دو رومز ہیں اور اس کے ساتھ آپ المراز بغیرہ بھی چیک کر لیچے اور یہ جو علماری ہیں نا آج کل اس کو پتہ نہیں دائننگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جس میں وہ لیڈیز کے میک اپ شپ کے سمان کے لیے بھی ایک سپیس رکھی گئی ہے تو المراز جو ہیں وہ بلٹ ان ہوتی ہیں ٹھیک ہوگیا فرینڈز آج کل بس تھی یہ کانسپٹ چلا ہوگا ہے کیونکہ تو بھی ویری آنس پہلے جو گھر ہوتے تھے نا آج سے مالب ایٹیز نائنٹیز کی اگر جو لوگ پرانے ویڈیو اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو ان کو خوبی اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ چھت جو ہے نا وہ اپن ہوا کرتا تھا گھروں کا آج کل تو آپ کو بتا ہے لوگوں نے رینڈ کے اوپر دینا ہوتا ہے اوپر والا پورشن بھی تو لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ چھت اوپن ہو تو یہ وجہ ہوتی ہے باقی آپ سیلنگ بر چیک کریں کام کی نوعیت چیک کریں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے جو کام ہے وہ آپ کو بالکل سامنے ہے ٹھیک ہے جی یہ اس میں بھی آپ چیک کر لیں ایک علماری ادھر بھی پڑی ہوئی ہے تو سمرائز کرتے ہیں جی تین کمرے ہیں جی ٹھیک ہو گیا فرنڈز اور تین ہی واش روم ہیں تینوں کے ساتھ اٹیج واش روم ہیں یہ بھی لانچ ایریا ہے کچن ہے کارپورچ ایریا ہے اور یہ اس کا لانڈری روم ہے ٹھیک ہے جی واشنگ مشین سپینر ایزیلی یہاں اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی پائپ شائپ پڑی ہیں چاہیں تو آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بعد میں آپ کی کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کے کام بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کٹنگ شٹنگ کے باقی رہ جاتے ہیں پائپ اس کا کیا کرنا ہے آپ مستریوں کے کام آ سکتے ہیں چیزیں لیکن وہ ابھی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں تو آپ چاہیں تو یوٹلائز کر سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے اچھا جی فرنڈز ابھی یہ آپ اس کا واش روم دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ایک سیٹ غالباً لگنے والی ہے اب وہ آپ کو لگا کر دے دیں گے کوئی اشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو فرنڈز ابھی چھت کی طرف چلتے ہیں اور چھت کا بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی علماری ہے اس کا بھی ویو دیکھیں گے یہ پینٹ شینڈ کے ڈبے پڑے ہیں یہ ایجن کی ہیں یہ انہیں کئی ہیں ٹھیک ہے جی تو فرنڈز آپ نے سیٹ اپ بغیرہ دیکھ لیا ساتھ ساتھ لوکیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو صدر سے ویدن ٹین کلومیٹرز یا اگزیکلی ٹین کلومیٹرز آپ کہہ لیں پیر مہر علی شاہ ٹاؤن چکری روڈ راولپنڈی یہ لوکیشن ہے اور میں اکثر اب کہتا بھی ہوں کہ بھائی جو ایک ٹائم گوہ کرتا تھا لوگ کینٹ کہتے تھے راولپنڈی کینٹ یا بہت ساری سیٹیز میں کینٹ ایک جو ہے نا پوش ایڈیا علاقہ کنسیڈر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں سامنے بھی دو سٹوریاں تین سٹوریاں انہوں نے چڑھائی مئی ہیں آپ بھی چاہیں تو اوپر ایک سٹوری بنا سکتے ہیں تو یہ کینٹ یا راولپنڈی کا ٹھیک ہوگیا فرنڈس سیونٹی فائی لیگ اس سے پہلے کچھ بھی لوکس میں نے اسی ٹاؤن کے حوالے سے بنایا تھے ایٹی فائی سے کم کوئی بھی نہیں دیتا یہاں پہ مکان ٹھیک ہے یہ سیونٹی فائی میں انہوں نے بڑی ہی انویسٹر ریٹ کے اوپر آہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں نے پانی کے حوالے سے آپ کو بتا دیزا کہ پانی کا کنیکشن آپ کو کروا دیں گے یا اس کے پیسے چھوڑ دیں گے تو فرنڈس ہوفیلی آپ کو آج کا بھی لوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی گھر پسند آئے ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں شیئر بھی اس غرض سے کر دیا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ نہیں تو کسی اور کے کوئی چیز کام آجے یہ بھی ایک صدقہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خوبصورت طرح پر گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر فلی کراؤڈیڈ ایریا اس سے آگے الحرم سٹی بلو ورڈ سٹی سمارٹ سٹی بہت ساری دیگر سوسائٹیز ہیں رنیال ٹاؤن ٹھیک ہے وہ ساری سوسائٹیز اس سے دس دس کلومیٹر آگے ہیں ٹھیک ہے پھر سمارٹ سٹی سے آگے بلو ورڈ سٹی جاتے ہوئے دس بارہ کلومیٹر لگ جاتے ہیں اینیویز فرینڈز اس ویلوگ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر ملتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان اللہ حافظ